مزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا ایم کیو ایم کے راہنما امین الحق کو ٹیلی فون گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار دونوں راہنماوں میں واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے اور جانبہ حق شخص کا پوست ماتم کروانے پر مشاورت مراد علی شاہ کی امین الحق کو نئے بلدیاتی قانون پر باتچیت کی پیشکش مراد علی شاہ کی متحدہ ایم پی اے صداقت حسین کو ٹیلی فون ایم پی اے صداقت حسین طبیعت معلوم کی ایم کیو ایم کو بتایا تھا کہ ریڈ زون میں داخل نہ ہوں لیکن انہوں نے بات نہ مانی نہ چاہتے ہوئے انتظامیہ نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ایکشن دیا اگر کاروائی نہ کرتے تو خطرناف نتائج سامنے آ سکتے تھے وزیر اطلاع سنس سعید غنی کی پریس کانفرنس بولے یہ تاثر غلط ہے کہ ایم کیو ایم ایم پی اے کو پولیس گھسیٹ کر لے گئی کسی اسپتال میں ایسا زخمی نہیں آیا جس کے دوران علاج ہلاکت ہوئی تشدد سے کوئی ہلاک نہیں ہوا وزیر اعظم عمران خان کا تین سے پانچ فروری کو دورہ چینڈ شیڈیول وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی کہتے ہیں دورہ چین کے دوران وزیر اعظم چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے دورہ چین کا بنیادی مقصد اولیمپکس میں شریک ہونا ہے کچھ ممالک نے اولیمپکس کا بائیکارٹ کیا ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نویت کے ہیں دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا کسی معاشرے نے آج تک رول آف لوگ کی بغیر ترقی نہیں کی غریب کے لیے قانون ہوتا لیکن طاقتور خود کو قانون کے نیچے نہیں لاتا تھا وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب بولے رسول اکرم نے اسلامی فلاحی ریاست میں بہترین اصول رکھے تھے انگریز نے جانے سے پہلے جو نظام دیا وہ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا پولیس بجٹ اوپر سے ہی کھالیا جاتا ہے اصلاحات سے پولیس بجٹ پولیس سٹیشن جائے گا وزیر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا تقریب سے خطاب ایس ایچو کے لیے بی اے کی ڈگریز ضروری ہے چالان پیش کرنے کی مدد پنتالیس دن کر دی گئی ہے پارلیمانی سیکیٹری ملکہ بخاری کہتی ہیں کئی دہائیوں سے طاقت و قانون پر حاوی ہے انصاف کے التواز سے مظلوم کے حقوق متاثر ہوتے ہیں ہم اسلامی فراہی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں قانون کی بادہ دستی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے بچیوں اور خاتین کے تحفظ کی ذمہ دار ریاست ہے مریم اور انگزیب نے فورن فنڈنگ کے اس کا تمام ریکارڈ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں امران صاحب کی جالسازی کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گیا شوکت خانم کے ڈانرز کو پی ٹی آئی کے ڈانرز کے طور پر ظاہر کیا گیا امران خان نے خیراتی ادارے کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرنے کا جرم کیا امران خان کی کرپشن منی لانڈرنگ سمیت تفصیل خفیہ رکھی جا رہی ہے موسیقی